تو ہم پہنچے تھے پچھلے لیکچر میں کہ ہم حرکات کو ذکر کر رہے تھے آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا تو ہم پہنچے تھے سکون پر کہ سکون بھی ایک اس کو ہم حرکت مانتے ہیں لیکن بیس کے لیے حرکت نہیں ہے یہ ایبسنس آف حرکہ ہے یعنی جس کلمے جس حرف پر آپ حرکت یہ سکون رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کو زبر سانڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا نہ زیر سانڈ کے ساتھ نہ پیش سانڈ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا بلکہ یہ ساکن ہے اس حرف کو آپ اس لیے حرف کے ساتھ ملا کر ہی پڑھ سکتے ہیں اس لیے ایک قائد کلیا ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی عرب کا ورڈ کوئی بھی عرب کا کلمہ ایک ساکن حرف سے شروع نہیں ہو سکتا انہیں دیرز نوورڈ ان عربیک لینگویج سکون کیونکہ سکون جو ہے یہ آواز یہ وائس لیس ہے نا پہلے تو کلمہ کے ارتدا میں ایک ایسا کلمہ ہونا یہ حرف ہونا چاہیے جو کیا ہوگا جو جس کی آواز ہوگی جس کی وائس ہوگی جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اب ساکن کو نہیں پڑھ سکتے ساکن کو نہیں پڑھ سکتے اس لیے کوئی کلمہ عربیک زبار میں نہیں ہے جو ساکن حرف سے شروع ہو رہا ٹھیک ہے اب آئیے توڑا میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں زبر تو آپ نے دیکھا کہ زبر کو بولتے ہیں فتہ تون کیا بولتے ہیں فتہ تون اب ہمیں یہ دیکھیں گے کہ اگر زبر کو بولتے ہیں فتہ تون تو ٹھیک ہے لیکن جس حرف کے اوپر یہ ہوگی یہ زبر جیم کے اوپر یہاں اوپر جو ہے آپ نے دیکھا جیم کے اوپر زبر ہے اب ہم جیم کو کیا کہیں گے اب ہم جیم کو کیا کہیں گی ہم یہ کہیں گے کہ جیم زبروالا ہے جیم زبروالا ہے تو عربیک میں کہیں گے جیم مفتوح ہے میم فا تے وا اور ہائی مفتوح ہے فتہ تون سے نکلا مفتوح تو میں آپ کو بولتا ہوں ہاں جیم بولو جیم کیا ہے تو آپ کہتے ہیں جیم مفتوح ہے یعنی یہ فتہ والا ہے کیا ہے فتہ والا اسی طرح کسرہ کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کسرہ کو بھی اسی طرح سے آپ جس جیم کے نیچے فر ایکزمپل جیم یا دال یا کوئی بھی حرف ہو جس کے نیچے زیر ہے ہم بولتے ہیں اس کے نیچے زیر ہے لیکن اس جیم کو کیا بولیں گی اس جیم کو بولیں گے یہ مقصور ہے کیا بولیں گے یہ مقصور ہے جیم مقصور جیم مقصور جیم مقصور ہے کسرہ والا زیر والا کسرہ والا انہیں زیر والا اب تیسرا ہے جیم کے اوپر پیش ہے ہم پیش کو میں نے بولا بولے وہاں کہ بولتے ہیں یہ زمبات ہیں جیم کی اوپر میں پیش ہے تو جیم کو کیا بولیں گے اس کو بولتا ہے جیم کو مضموع کیا بولتے ہیں مضموع مضموع結果 me مضموع جیم مقتوح جیم مقصور اور جیم مضموع زبر والا مقصور زیر والا مقصور و زمہ والا مضموم زمہ والا مضموم اب آپ آگے دیکھئے اب کسی حرف کے اوپر سکون ہے اب اس کو کیا بولیں گے اس حرف کو ساکن بہت اچھا اس کو ہم بولتے ہیں یہ ساکن ہے یہ حرف جو ہے ساکن ہے ساکن مینس انگلیش میں کہیں تو واول لس ہے اس میں واول نہیں ہے زبر زیر پیش نہیں ہے اس کو ساکن بولتے ہیں تو یہ چار آگئی اس چار میں تین حرکات ہیں اور دوسری چوتھی وہ حرکت نہ ہونے نہ ہونے کی علامت ہے حرکت نہ ہونے کی علامت ہے اس کو ہم سکون بولتے ہیں یا اردو میں ہم جازم کے نام سے بھی جانتے ہیں ادرائیز عرب میں سکون و جازم کے درمیان فرق ہے وہ آپ آگے انشاءاللہ و تعالی دیکھیں گے تو اب آئیے اب ہم چوتھے پوائنٹ پہ آتے ہیں جو ہے سام ادر سائنز یعنی حرکات اخرہ حرکات اخرہ حرکات اخرہ یہ باقی حرکتیں کیا ہیں جو آپ شاید آپ ان کو جو ہے جانتے ہی ہوں گے اس میں پہلی پہلی جو حرکتیں جو آپ پڑھیں گے وہ ہے اس کو بولتے ہیں شدہ کیا بولتے ہیں شدہ 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 استعمال نہیں ہوتا ہے یہ شدہ کیا ہے دیکھیں شدہ بیس کے لیے ہے آپ انگلیش میں دیکھیں گے یا باقی لنگ بیس میں بھی کی فار ایجمپل دو لیٹر جو ہے سیم آتے ہیں انگلیش میں ایک سیمپل ورڈ مجھے یاد آتا ہے ار ای آر آر ای آر آر تو آر آر یہاں دیکھیں آپ دو آگئے لیکن پھر بھی دونوں لکھے گئے اور الگ الگ لکھے گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ دونوں لکھے گئے ای آر آر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایسی ہی کوئی ایسی ہی کوئی 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 کلمہ کوئی عربی میں دیکھیں گے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کیا نام ہے باغنے کو ہم کہتے ہیں فر را باغنے کو کیا کہتے ہیں فر را فا را اور را میں لکھوں گا اس طرح فر را باغنے کو کہتے ہیں وہ چلا گیا فر را وہ چلا گیا لیکن عرب کے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں وہ اس کو الگ الگ را را نہیں لکھتے ہیں چونکہ وہ کہتے ہیں را تو ایک ہی ہے اینی ایک ہی قسم کی دو را لکھی گئی ہم کیا کریں گے ہم اس را کو را کے اوپر تجدی ڈالیں گے مسئلہ کھاتے ہیں مسئلہ دو را لکھنے کی ضرور نہیں ایک را لکھو اور اس کے اوپر تجدی ڈال دو بس ہو گیا فر را آپ نے سمجھا اس سے بالکل اسی طرح ہے ایک ورڈ مر 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 یعنی مر آگے بڑھنا جو پاس بائی ٹک ہے عرب کے لوگ اس کو مر نہیں لکھیں گے وہ اس کو مر لکھیں گے یعنی ادگام جو ہے اس کو کریں گے مگر کسی وجہ کی وجہ کی دنیا پر سمبولی آپ اس کو مر را نہیں وہ مر را لکھیں گے مر را پھر آگ کے اوپر زبر یعنی مر را یعنی وہ دو لیٹرز مر مر اس لنگ مر آپ یہ عرب جو آپ زبر زیر پیش اور سکون کے آلوہ پڑھتے ہے یہ پہلی سائن ہے اب دوسری دیکھیں اس کے بعد ایک ہے جس کو ہم بولیں گے تنوین جس کو آپ بولتے ہیں تنوین پہلے میں اس کے نمبرنگ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے دو زبر دو زیر دو پیشکو تھا نوین کے ہاں بلکل دو زبر دو زیر لیکن میں آپ کو وہ پوائنٹ یہاں بتا دوں گا جو آپ نے سیکھا ہوں گے اس کے لئے تو میں ایک مطلب یہ کہ دعوے سے کہوں گا یہ بات انشاءاللہ تو اب آئیے پہلا پوائنٹ ہم نے جو سیکھا وہ ہے شدہ اب دوسرا پوائنٹ جو ہم سیکھیں گے وہ ہے کیا نام ہے تنوین وہ کیا ہے تنوین وہ تنوین ہے تنوین کو انگلیش میں ہم بولتے ہیں نونیشن یا سمپلی تنوین ہی کہتے ہیں تنوین یا نونیشن تنوین کیا ہے تنوین یہ ہے کہ فر ایکزامپل آپ کے پاس ایک خرف ہے جیم اس کے اوپر اگر ایک زبر ہے تو آپ پڑھتے ہیں جا لیکن اس کے اوپر کبھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی دو زبر ہوتی ہیں تو آپ پڑھتے ہیں جن اسی طرح سے اگر دال ہے اس کے نیچے دو زیر ہیں تو آپ پڑھتے ہیں دن یعنی لاسٹ میں نون ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی طرح آپ دیکھئے لام ہے اس کے اوپر دو پیش ہیں آپ پڑھتے ہیں لن یعنی جیسے لگتا ہے کسی کو کہ آپ نے پڑھا جیم نون زبر جن دال نون زیر دن لام نون پیش لن حالانکہ یہ لکھنا عربی میں جائز نہیں البتہ ساؤنڈ آ رہی ہے اس نون کی اس لئے انگریز جو ہے وہ اس کو نونیشن بھی کہتے ہیں تنمیر ٹھیک ہے نا اس کو بولتے ہیں کیا اس کو بولتے ہیں تنمیر یعنی فتہ تو نہیں آگئی مگر ڈبل فتہ تو جیم کے اوپر دو زبر ہی آگئی نا تو ہم پر ڈبل فتہ تو دال کے نیچے دو کسر آگئی تو ہم کہیں گے دو کسرت دو یعنی ڈبل کسرہ اور لام کے اوپر پیش آگیا تو ہم کہیں گے ڈبل زممہ آگیا اس کے اوپر ڈبل زممہ آگیا اب آپ کہیں گے کہ وہ کیا پوئیٹ ہے جو میں آپ کو یہاں پڑھانے جا رہا ہوں وہ کونسا ایپورٹنٹ پوئیٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں تنوین استعمال کی اس چیز کے لئے ہوتی ہے اس کو نوٹ کیجئے تنوین استعمال ہو رہی ہے یہ تنوین جو ہے it is equal to equal to no a or an indefinite article of english language it is equal to a or an indefinite article of english language of an apple کہتے ہیں تو آپ یہاں کنوین والا اس کا ترجمہ کریں گے for example میں یہاں سنگھپل پر آجاؤں گا کتاب بن sorry کتاب بن جب دو پیش والا ہے کتاب بن it does not mean only book ہم تو جنلی بھی اس کا بھوک لیکن جب آپ سنگھنس میں اس کا ترجمہ کریں گے it means ابوک it means ابوک 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 اسی طرح سے کالا مون for example کالا مون کالا مون does not mean only pen it means ابوک 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 اسی طرح سے تفاحتون تفاحتون oh sorry تفاحتون 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 means save but it does not mean only apple it means it means an apple what do you mean it is an apple تو تنوین کیا ہے بیسکی لیے اس کی جو ہے کنوٹیشن ہے جب آپ انشاءاللہ وطالہ ابھی میں اگر اس پہ پہ پہنچ گئے تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ تنوین is indefinite equal to indefinite article of english language یعنی a or an اگر آپ کہتے ہیں ہا زا کتاب بن جنرلیہ ہم دیکھتے ہیں اس کا translation کیا جاتا ہے یہ کتاب ہے لیکن ہا زا کتاب does not mean only یہ کتاب ہے کبھی اس کا یہ translation بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن it actually means یہ ایک کتاب ہے یہ ایک کتاب ہے ایک are you getting me آپ سمجھ رہے ہیں نا جی جی سمجھ رہے ہیں تو یہ یہ بہت important point ہے تنوین کے بارے میں کیونکہ ہم جب کتاب شروع کریں گے کل انشاءاللہ مطلب اگلے اس میں تو آپ کو تنوین اور دوسری چیز اس کے ملحق جو ہے جو اس کے اپوزٹ ہے جو حرکات میں نہیں آتا ہے جو حروف میں ہے وہ آپ اس کو وہاں آپ پہلے دن سے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کیا ہے آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں تنوین is equal to indefinite article a and a and so what is equal to the definite article of english language پھر دا کو عربی میں ہم کیسے بیان کرتے ہیں آپ نے کتاب لکھا یہاں پھرک جم میں نے کتاب لکھا کلم لکھا تو فرحہ لکھا آپ اس کتاب کو definite کسے بنائیں گے تو میں جواب دوں گا کہ اس کو definite بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ہے الیپلاام اس کو بولتے ہیں الیپلاام مگر لام ساکن ہے الیپلاام جو ہے ہاں it is equal to the definite article the definite article of definite article یعنی دا اب سوال پیدا ہوگا اگر ال definite article ہے تو یہ کتاب بنے گا اب اگر ہم ال لگائیں گے اس کے ساتھ ال کتاب شباب شباب بولے بولے please ال ال کتاب ال کتاب بنے گا ال کتاب بن کتاب کیوں بن کیوں نہیں ایک کتاب نہیں ہاں نہیں اصل مطلب یہ ہے کہ شباب بہت اچھا اگر یہ الیپلاام ڈالیں گے تو تنویم ختم ہو جائے گی اب یہاں دو پیش کے بدلے ایک پیش یا دو زبر کے بدلے ایک زبر یا دو زیر کے بدلے ایک زیر رہے گی کیونکہ یہ پاسیبل نہیں ہے آپ کہیں گے اے بھوک یا دا اے پل دونوں جو ہے آرٹیکل آپ استعمال نہیں کریں گے انڈیفنیٹ اور ڈیفنیٹ آرٹیکل آپ استعمال نہیں کریں گے ایک ساتھ آپ ایک ہی کریں گے اسی طرح عربی میں بھی ہے اگر آپ تنویم لکھیں گے یعنی آپ کو انڈیفنیٹ کہنا ہے تو تنویم لکھیں گے اگر آپ آرٹیکل استعمال کریں گے ال تو آپ تنویم کو خود بھوک چلی جائے گی اب کتاب بن بنے گا ال کتاب بو اگر کتاب بن ہوتا وہ بنتا ال کتاب با اگر کتاب بن ہوتا تو وہ بن جاتا ال کتاب بی ال کتاب بی تو یہ جو میں نے یہاں بولا یہ ال اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے یہ چیزیں بولی یہاں ان کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں لیکن یہ میں نے اس لئے بولا چونکہ دھا صاحب یہ کتاب بو کتاب بی کتاب با یہ کتاب ہاں میں سمجھ نہیں پایا آپ میں آواز نہیں آ رہے آپ کی ساتھ یہ کتاب بو کتاب بی کتاب با اس میں کیا فرق ہے ہاں فرق تو اس میں فرق جو ہے وہ آگے سمجھ جائے کی کیونکہ یہ سوال پوچھا یہ سوال پوچھنے کے لئے بہتی سمپل سوال ہے لیکن اصل میں علم نحو جو ہے علم نحو is all about this question جو آپ سنٹیکس پڑھیں گے نا انشاءاللہ عربی عربی گریمر کی دو قسم ہے مور پالج اور سنٹیکس جب آپ سنٹیکس پڑھیں گے تو سنٹیکس is all about this اب آپ سمپل جواب دیکھیں آپ شاید موجین صاحب سوال کر رہے تھے سمپل سوال یہ ہے کل کتاب با کتاب بی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس با کے اوپر جو ہے یہاں کار تا علی پور لاست اس ورڈ اس ورڈ کا آخری لیٹر ہے با اس با کے اوپر زبر یا زیر یا پیش آئے گی 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 ڈیٹرمائنید بائی اس پیش اندہ سنتمس آخری آخری پیش اندہ سنتمس یہ اپنی نہیں ڈیٹیار میں نہیں یہ کہے گا مجھے پیش دے دو پیش دیں گے نہیں اب جملے میں دیکھنا پڑے گا یہ کہاں آئے گا پیش جملے میں پیش آخری جملے اگر کوئی جملے موکتدا کوئی جملے میں کسی جملے میں ایک ورد آگیا ہے مبتدہ مبتدہ پیش والا ہوگا تو اس کے اوپر پیش دیں گے اگر اسی ورد سے پہلے ہرپی جر آگیا ہرپی جر کے بعد آنے والا ورد جو ہے زیر والا ہوگا تو اس کے نیچے زیر آئے گی اگر یہ کبھی محفول بھی آگیا تو اس کے اوپر زبر آئے گی so it is not something that is at the sweet will of this word no it will be defined and determined by its position in the sentence sentence ہی اس کو بتائے گا کہ آپ کو آخر پہ کیا ہونا چاہیے پیش زبر یا زیر یا سکو وہ انشاءاللہ آگے ہم بالکل تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو لیکن پھلال میں یہاں اسی پہ رکھتا ہوں کہ ہم نے دوسری چیز جو پڑی اس کا نام تھا کیا تنوین اب ہم تیسری چیز جو پڑھیں گے وہ تیسری چیز ہے کہنا میں مددہ وہ تیسری چیز کیا ہے ہاں مددہ مددہ یہ مددہ جو ہے یہ کیا ہے مددہ بیسکلی مددہ جو ہے اگر آپ کے پاس فر ایکزمپل حمزہ ہے چاہے علف کے اوپر ہو یا علف کے بغیر ہو اس کے بعد یہ کلمے میں آگیا علف بی حمزہ کے بعد آگیا علف بی یعنی یہ شکل جو میں نے لکھی یہ ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتی ہے علف کے اوپر حمزہ اور علف اکیلا اگر یہ شکل کسی حرف میں آگئی تو عرب کے وہ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہم اس کو ایسے لکھیں گے علف کے اوپر مددہ ڈال کر لکھیں گے تو ایٹ مینس اٹھا ہمزہ پلس علف اٹھا ہمزہ پلس علف اس کو مددہ بولتے ہیں ہم اردو میں جنرلی کہتے ہیں جب دو علف ایک جگہ آگئے تو اس پر مددہ ڈالتے ہیں تو لیکن عرب میں دو علف نہیں عرب میں حمزہ پلس علف عرب میں کیا حمزہ پلس علف آئے گا تو آپ اس کو مددہ کی صورت میں لکھیں گے جیسے آپ ایک ایک ورڈ ایمپورٹنٹ ورڈ جو آپ سب لوگ جانتے ہیں قرآن خوف رے قرب پھر ہے اس طرح علف کے اوپر مددہ لیکن اصل میں کیا تھا حمزہ اس طرح اور پھر تھا علف اور پھر تھا نون تو اسی کو عرب کے لوگوں نے لکھا نہیں یہ تو دو آگئی ایک جگہ تو اس کے اوپر علف کے اوپر مددہ ڈال دو اور نون لکھو ہم لکھتے ہیں قرآن ہم لکھتے ہیں قرآن اسی طرح عربیق فیل جب آپ پڑھیں گے عربیق فیل آپ پڑھیں گے تو مثال کے طور پر ایک فیل جو کچھ فیل ہے ایسے ہیں جو حمزہ سے شروع ہوتے ہیں جیسے آخازہ اس نے پگڑا آخازہ ٹھیک ہے جب آپ اس کو کہاں لے جائیں گے مزائرہ میں تو یا خضو بنے گا تو پھر جب آپ متقلم میں یعنی آپ کو کہنا ہے کہ میں نے پگڑا تو آپ وہاں ایک ایک علف حمزہ ڈالتے ہیں تو وہاں آپ لیکھیں گے اس کو آخو دو اسی طرح آقالہ سے آخو لو اسی طرح آمارہ سے آمو رو تو یہ ہے مدہ یہ وہ تین علامتی تھی جو حرکات میں نہیں آتی ہیں لیکن استعمال ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ الگ سے سائن جو ہے ان کو الگ سے ہم ان کو پڑھتے ہیں اور الگ سے ان کو سمجھنک کوش کرتے ہیں اب ہمارے پاس پانچوا پوائنٹ جو ہے بس ہم پانچوا پوائنٹ کو آج مشاہ اللہ وطلہ اس کو کمپلیٹ کریں گے اس کو مگر ذرا دیان سے سنیے کیونکہ علم نحو جو ہے سنٹیکس جو ہے سنٹیکس جو ابھی پروفیسر مہرین صاحب سوال کر رہے تھے تو وہی ہے حالت الائراب وہی ہے حالت الائراب اعراب کیا ہے اعراب یہ ہے کہ فر ایک جمپل آپ نے ایک ورڈ لکھا کیا نام ہے آپ نے لکھا کالم کافلا میم کافلا میم کالم میں اس کو بڑا کر کے تو یہ ہے کالم اس کالم کے ساتھ تین الگ الگ لیٹرز جو ہے ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس ورڈ کو بنایا اس کلمے کو بنایا ہے کالم آپ کاف کے اوپر زبر ڈالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سوری ایک زبر کالم کار اور لان کے اوپر آپ ایک ڈالتے ہیں لا اور نیم کے اوپر آپ دو پیج ڈالتے ہیں کالمون کالمون ٹھیک ہے کالمون مہدی صاحب میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں یہ کاف کے اوپر جو زبر ہے اور لام کے اوپر جو زبر ہے آپ کا اس میں کوئی افتیار نہیں آپ کو اربوس سے سیکھنا ہوگا کیوہ سکو پرانانس کائسے کرتے ہیں It is about exact pronunciation of the word basically they help you to pronounce the word exactly, correctly Are you getting me? جی 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 لیکن میم کے اوپر آپ نے دو پیش آن لکھے یا دو زبر یا دو زیر یا ایک زبر It is your understanding of the grammar It is your understanding of the sentinelous literature of Arabic language That will help you and that will tell you کہ آپ کو اس کے اوپر پیش لگانا ہے یا زبر لگانا ہے یا زیر لگانا ہے یا اور کچھ لگانا ہے آپ مجھے سوال کریں گے کہ میں نے دو پیش کیوں لگا دی اس پر میں جواب دوں گا ابھی چونکہ اس کے ساتھ الفلام نہیں ہے تو یہ اس میں نکرا ہے indefinite ہے تو میں نے دو پیش لگا دی تنوین لگا دی اب آپ سوال کریں گے تنوین تو تین قسم کی ہوتی ہیں دو زبر دو زیر دو پیش تو آپ نے ان تین میں سے صرف پیش ہی کیوں لگا دیا یہ سوال ہو سکتا ہے نا آپ نے پیش کیوں لگا دیا تو میں جواب دوں گا کہ چونکہ اسما جو ہے اسم عرب میں اسم کو آپ مرفو ہی لکھیں گے یعنی پیش والا ہی لکھیں گے جب تک نہ اس سے پہلے کوئی زبر دینے والا یا زیر دینے والا کوئی 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 آمل آ جائے کوئی حرف آ جائے جو اس کو زبر یا زیر دے دی تب تک آپ اس کو پیش والا ہی لکھیں چاہے وہ الفلام والا ہو تو ایک پیش الفلام کے بغیر ہو تو دو پیش سورہ فاتحہ کا پہلا حرف پڑھئے الحمدو دال کے اوپر دال کے اوپر پیش ہے کیوں کیونکہ الحمدو سے پہلے کوئی ایسا مرڈ نہیں ہے جو اس کو زیر دیتا یا زبیش دیتا یہ زبر دیتا اس کو زمہ دیا جائے گا جب تک نسے پہلے کوئی زبر یا زیر دینے والا قلمہ آپ بورڈ پر لکھیں یا اپنی کافی پر لکھیں کوئی بھی اسم لکھیں تو آپ کو پیش کے پیش سے اس کو لکھنا پڑے گا کتابن ولدن رجولن کچھ بھی لکھیں بیمتون آپ کو پیش کے زیرے جب آپ اس کو سنٹینس بھی استعمال کریں گے پھر سنٹینس کا سنٹینس میں اس اسم کی پوزیشن بتائے گی کہ اس کو زبر دینی ہے یا زیر دینی ہے یا پیش دینی ہے آپ سمجھ رہا ہے نا بلکل یہ تو بڑا ہی ذرا ذرا تھوڑا ڈیلیکیٹ ہے اگر آپ اس کی فرق کو یہاں نہیں سمجھ گئے تو آپ آگے بہت کنپیوز ہو جائیں گے مثلا اللہ 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 وہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن یہاں جو دل کے پوائٹ میں سکھانے جا رہا ہوں اس کی طرف دیان دیجئے پلیز میں نے آپ کو بولا کہ کاف کے اوپر زبر لام کے اوپر زبر یہ آپ کو اربوں سے سکھنا پڑے گا یہ آپ کو اربوں سے سکھنا کہ کوئی کرریکٹ پرونسیشن کیا ہے مجھے بتاؤ تو انہوں نے بتایا ہم آپ کو اب کہاں آپ آئیں گے میرے پاس بار 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 تو میں آپ کو اس کے اوپر ایک جو ہے ایک علامت لکھتا ہوں تو آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر زبر لام کے اوپر زبر جو ہے نا یہ حرکت ہے جو اوپر آپ نے پڑھی یہ حرکت ہے لیکن جو میم کے اوپر ہے یعنی آخری جو فائنل لیٹر آف ہے ورڈ فائنل لیٹر آف ہے ورڈ اس کے اوپر جو واویل سائن ہوگی اس کو بولتے ہیں ایراب اس کو بولتے ہیں ایراب کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایراب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں نا حالت ایراب اس کو بولتے ہیں ایراب اس کو بولتے ہیں ایراب اب آپ کہیں گے کہ حالت ایراب جو ہے حالت ایراب کتنے ہیں تو میں کہوں گا لکھو نمبر ایک نمبر ایک حالت ایراب چار ہے کتنی حالت ایراب ہیں چار ہیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہم کہیں گے حالت رفعی ہالتو رفعی ہم سمپلی کہتے ہیں اس کو المرفو سمپلی کہتے ہیں المرفو جیسے اوپر آپ نے کہا المرفو اب اس کے اوپر فر ایک زبر ہوتی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہے فی حالت نصب نون سوات با فی حالت نصب اور یا سمپلی ہم کہتے ہیں المنسوب المنسوب فی حالت نصب یا ہم کہتے ہیں المنسوب یا ہم کہتے ہیں حالت نصب یہ قلمہ جو ہے فی حالت نصب ہے یا ہم کہتے ہیں تم گزرے حالت نصب منصوب ہے ٹھیک ہے اب تیسرا پوائنٹ ہے اگر کسی فار ایک زمپل یہ کالا مون ہے یہ کالا مون کے بجے کالا من ہوتا دو زیر یا ایک زیر کے ساتھ ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ کلمہ جو ہے فی حالت جر فی حالت فی حالت جر یا ہم سمپلی کہتے ہیں یہ کلمہ جو ہے المجرور علمج علمج یعنی جر والا ہے جر والا ہے شباش اب اگر اس کے اوپر جزم ہوتا تو ہم کہتے فی حالت الجزم کیا ہے فی حالت الجزم سکون نہیں سکون تو اس علامت کا نام ہے فی حالت الجزم فی حالت میں اس کی طرف بھی آؤں گا فی حالت الجزم یا اس ورڈ کو کہتے یہ مجزوم ہے ہاں یہ مجزوم ہے تو کتنی حالتیں آگئی ہیں چار چار حالتیں آگئی ہیں حالت الرفی حالت النصب حالت الجر حالت الجزم چار چار علامتیں آگئی ہیں اس کا مطلب کیا ہے چونکہ آپ میں نے عربی لکھا شاید کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں کہا کہ وہ خطرناک چیز ہے ہم نے اس کو کبھی نہیں شاید دیکھا ہوگا نہیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں میں سمپل ابھی گریس لنگویج ما سمجھا ہوئی شنٹیوت ماس لکھے ہیں it's damn easy حالت الرفی اور حالت النصب جو ہے یہ دونوں یعنی پہلے میں یہ بتا دوں گا کہ آپ جب اسم لکھتے ہیں کسی سنٹینز میں اسم اور فیل اور حرف لکھتے ہیں اسم اور فیل کے بارے میں یاد رکھیں کہ ان چار حالت ان میں سے ایک حالت میں لکھے جائیں گے سنٹینز میں یعنی میں نے ابھی پروپسر مہدید صاحب کے سوال کا جواب یہ کہا کہ کسی کلمے کے آخری حرف پر کیا ہے زبر یا زہر پیش یہ ڈیٹرمین کرے گا اس کی پوزیشن سنٹینز میں کیا ہے وہ چیز ڈیٹرمین کرے گا ٹھیک ہے تو اب سوال پیدا ہو کیا یہ انفینٹی نمبر نمبر کیسز ہے کہ مطلب سنٹینز میں مجھے ایک جگہ یہ کہے گا کہ یہ پیش والا ہے دوسرے جگہ یہ کہا گا کہ ایسا ہے تیسے جگہ پانچ میں جگہ چھٹی جگہ نہیں صرف چار حالتیں ہیں صرف چار حالت ہیں یعنی کالا مون میں نے یہ ورڈ لکھا اب میں اس کو نیچے لکھتا ہوں ایک سنٹینز میں تاکہ آپ اس کو ایزی لی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں میں لکھوں گا فر اگزمپل ہا ہا دھا کالا مون ہا کالا مون ایک سنٹینز آگیا میں اسی کے ساتھ لکھوں گا دوسرا سنٹینز مثال کے طور پر آ آ آ آ آ آ آ کالا مو آ کالا مو آل کتابی آل کتابی یہ دو سنٹینز میں لکھوں گا بس ایک تفاہ کاروں گا آل کتابی ہا ہا کالا مون یہ کالم ہے کلم جو یہ کلم جو ہے یہ کیا پہ رہی کتاب پر ہے اب ہمیں حازہ ایک حرف کالم دوسرا حرف یہاں کالم ایک حرف اللہ دوسرا حرف اور کتاب تیسر الگ الگ ان تین حرفوں کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہے کس حالت میں حالت رفی میں ہے حالت نصف جیسے حازہ اس کے اوپر تو ہمیں ظاہر نظر نہیں آرہا ہے کچھ کہ اس کے لاسٹ فعلی پر کلپ ساکن ہوتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے پھلال ہم اس کے ساتھ ٹیچ نہیں کریں گے لیکن کالم ان کے اوپر پیش نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم پڑھیں گے کہ یہ فی حالت رفا ہے اب سوال پیدا ہوگا کیوں فی حالت رفا کیوں ہے یہ یہ ڈسکشن جو ہے ہم انشاءاللہ سنٹیکس کے دوران یعنی علم نہ ہو پڑھتے پڑھتے آپ کو سمجھ آ جائے گا جب آپ موتدہ خبر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ وغیرہ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو واضح ہو جائے گا لیکن فلال یہاں الکالم ان جو ہے فی حالت رفا ہے اسی طرح یہاں الکالم ان جو ہے یہ فی حالت رفا ہے کیونکہ آخر پر پیش ہے دوسرا اللہ جو ہے اللہ کی اوپر کچھ نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں الکتاب کی نیچے زیر ہے ہم کہیں گے فی حالت الجر ہے یہ زیر والا یہ زیر والا ہے اب میں جو بتا رہا ہوں اس کو ذرا نوٹ کیجئے یہ امپورٹنٹ ہے اس کو ذرا نوٹ کیجئے ان چار حالتوں میں پہلی دو جو ہیں یعنی حالت رفا اور حالت نصف یہ حالت رفا اور حالت نصف جو ہے یعنی پسٹر ٹو میں اس طرح لکھوں گا وان اینڈ ٹو جو ہے سیم پھار ناؤن اینڈ ناؤن اینڈ یہ تو ناؤن اینڈ ورپ کے لیے سیم ہے مطلب سیم کیا ہوتا ہے کہ ایک ناؤن بھی ایک اسم بھی پیش والا ہو سکتا ہے زبر والا ہو سکتا ہے ایک فیل بھی پیش والا ہو سکتا ہے زبر والا ہو سکتا ہے آپ ایک فیل کو زبر والا لکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کون ساDon تیسری حالت وہ کیا ہے ٹیسری حالت گر shove زر ہے زر طرح ہواlig کے ساتھ نہیں آتی it is specific specific to specific to noun there کبھی verb کے ساتھ نہیں آتی ہے صرف زیر آتی ہے ناؤن کے ساتھ اور پورت پوائنٹ جو ہے یعنی سکون سکون کبھی ناؤن کے ساتھ نہیں آتا ہے it is specific to specific to verb specific to verb only specific to verb only اچھا word آپ نے کہا میں اوپر بھی لکھوں کا only تاکہ واضح ہو جائے specific to noun only specific to verb only یعنی پہلی دو جو حالتیں ہیں میں پھر واپ جاؤں گا اوپر ہم چار حالتیں پڑھ رہے ہیں حالت و رفی ایک اسم بھی حالت و رفی میں ہو سکتا ہے پیش والا ہو سکتا ہے اور ایک پھیل بھی پیش والا جیسے آپ پھیل مزاہرہ کا پہلا سکتا دیئے یا فالو وہ بھی پیش والا ہیں حالت و نصب ایک اسم بھی حالت و نصب میں ہو سکتا ہے الکیتا با اور پھیل بھی جیسے آپ لیکھتے ہیں لن تازہ با لن آزہ با ٹھیک ہے یہ پیر بھی ہے زبروالا تو دونوں ہیں بھئی یہ تو سیم ہیں نوان اور ورپ کے لئے اب تیسرا ہے حالت و جزم حالت و جزم حالت و جر جو ہے کسی نے ہاتھ کھڑا کیا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو 9212 آپ نے ادھر ترمنالوجی یوز کی نا رفا ناصب جر تو ادھر بھی جزم کے بر لے ہم کو سکون ہی یوز کرنا تھا نا ہاں بلکل بلکل یہی تو میں بتانے والا تھا تھوڑا آپ نے مجھ سے سبقت لے لی تو آپ نے سوال پہلے پوچھا تو میں وہی بتانے والا تھا حالت و جر میں آپ دیکھیں کہ بھئی کبھی پھیل کے نیچے زیر نہیں آتی ہے نیوار پھیل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی ہے اگر کبھی ملانے کے لیے ہمیں کسی جگہ لگانی پڑے تو وہ الگ بات ہے وہاں میں آپ کو واضح کر دوں گا لیکن پھیل کے ساتھ کبھی زیر نہیں آتی ہے اور نمبر پور حالت و جزم سوری آہا پھیل حالت و جزم جو ہے جزم بھی ابھی جو میرے بھائی سوال کر رہے تھے کہ جزم یہاں سکون تو حالت و جزم میں کبھی اسم نہیں ہوتا ہے حالت و جزم میں صرف پھیل ہوتا ہے آپ کہتے ہیں علم تفعل یا اللہ نے قرآن میں پھرمایا علم اکول لام کے اوپر یا آپ سمپلی چار کول پڑھتے ہیں کول پھیل امر کول کول یہ سایس لاسٹ میں جزم ہے اب میرے بھائی کے سوال کی طرف آئیں گے کہ وہاں میں نے ساکن لکھا اور یہاں میں کیا لکھ رہا ہوں یہاں میں یہاں میں نے ساکن لکھا اور یہاں میں جزم لکھ رہا اس کا کیا یہ ہے میں اپنے بھائی کا جو اس کی توجہ جو ہے مبزول کرانا چاہوں گا کہ ایک اور چیز کی طرف آپ کو صرف یہ ایک چیز نظر آئی لیکن یہ نظر نہیں آیا کہ بھائی چلو پیش کو پیش کو جو ہے پیش کو ہم یہاں بولتے ہیں فتح تن اور جس لیٹر کے اوپر ہو وہ مفتو اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ تن جس لیٹر کے مقصور پیش کو کہتے ہیں زمہ تن جس لیٹر کے مضمون ٹھیک ہے لیکن یہاں ہم نے ان تینوں علامتوں کے نام کیا لکھے مرفوع منصوب مجرور تو جزم کے ایو اوپر آپ کا سوال کیوں ہے سوال تو چاروں کے اوپر ہونا چاہیے یعنی چاروں کیسز کے اوپر اصل جو ہے آپ شاید اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی میں نے کہا کہ زبر زیر پیش جو ہے یعنی حرکات جو ہے یا ساکن یا سکون آپ وہ ان کے بارے میں یعنی کسی کلمہ کے پہلے دوسرے تیسرے لیٹر کے بارے میں لیکن جو اس کا آخری لیٹر ہوگا جیسے کلمہ میں تیسرا لیٹر آخری لیٹر ہے میم اب اس میم کے اوپر کون سی حرکت آئے گی اس کو حرکت نہیں بولتے اس کو عیراب بولتے ہیں یہی تو میں پڑھانے جا رہا ہوں عیراب ہاں یعنی میں نے ابھی پرپسر مہدین صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہو یہ کہا کہ اس پہلے لیٹر کے اوپر زبر ہے دوسرے کے اوپر زبر ہے یہ تو آپ کو آرگوں سے سیکھنا ہے کہ مجھے کریکٹ پرنانسشن بتاؤ یعنی حرکات is used to to pronounce a word correctly حرکات is used to pronounce a word correctly لیکن عیراب جو ہے عیراب تو عیراب اس کی position بتا دی آپ کے سنٹینس میں مثال میں ایک سنٹینس یہ دے دوں گا مثال کے طور پر